اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار خریسپی شامی کباب اس کے لئے ہم ایک پیالی چنے کی ڈال لیں گے بچے سے ساف پانی سے دو کر اس کو دو گھنٹے کے لئے بھگو کر رکھ دیں یہ ہماری ڈال بیگ چکی ہے اب ہم اس کو ایک برطن میں ڈال لیں گے اس میں تھوڑا سا چکن ایڈ کریں گے یہ لسن کے جوید ڈال لیں گے دو کٹی ہوئی میرج ڈال لیں گے اور ایک چھوٹا کٹا ہوا بریگ پیاز ڈال لیں گے اور ساتھ ہی تھوڑا سا سبز دلیاں ڈال دیں اس میں آدھا چھوٹا چمچ نمک ڈال لیں گے چمچ سرخ مرچ چھوٹا چمچ گرم مسالہ چھوٹا چمچ حلدی ڈال لیں گے اور تقریباً ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی ڈال لیں گے کیونکہ ہم نے اپنی ڈال بھوکر رکھی ہوئی تھی اس لئے اس میں پانی کم میڈ کریں گے تاکہ زیادہ بلکل دال ہماری پتل ہی نہ رہ جائے تو ہلکی آنچ پہ ڈکن دیکھ کے پکنے کے لئے رکھ دیں گے یہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں ہمارا پانی خوشک ہو جائے گا اور ساری چیزیں گل جائیں گی اور یہ ہمارا شامی کواب کا مٹریل تیار ہو چکا ہے اور پانی تقریباً سارا خوشک ہو چکا ہے سوڑی دیر کے لئے رکھ دیں گے تاکہ ہماری دال ٹھنڈی ہو جائے اب اس دال کو کونڈی ڈنڈے کے ساتھ پیس لیں گے یہ ہمارا مٹریل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے شامی کواب بنائیں گے اس طریقے سے اب تھوڑا سا مٹریل لیں گے اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے شامی کواب تیار کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اسے شامی کواب تیار کریں گے ہم نے اس میں جتنا پانی ڈالا تھا اس سے ہمارا مٹریل نہ تو زیادہ سخت ہے اور نہ ہی زیادہ پتلا ہے اس لئے شامی کواب ہمارے اچھے سے تیار ہو رہے ہیں اور یہ بالکل بھی ٹوٹیں گے نہیں مٹریل زیادہ پتلا ہو تو پھر یہ ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں اس لئے پانی کی مقدار کا دھیان رکھنا ہے آپ نے لو جی ہو گیا ہمارا شامی کواب تیار اس طرح ہم سارے تیار کر لیں گے یہ ہمارے شامی کواب سارے تیار ہو چکے ہیں اب ان کی باری آگئی ہے فرائی ہونے کی اب ایک طبعے پہ آئل ڈالیں اور اس کو گرم کر لیں اب ایک کٹوری لیں اس میں ایک انڈا ڈالیں اور اس کے حلقہ سلمک ڈال کر اسے چمچ کی مدد سے مکس کر لیں شامی کواب اٹھائیں اسے انڈے میں ڈپ کریں اور گرم آئل میں ڈال دیں اس طرح سے سارے شامی کواب گی میں ڈال دیئے ہیں اور اس طرح سے فرائی کریں گے شامی کواب دو منٹ میں تیار ہو جائیں گے شامی کواب تیار ہو چکے ہیں اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور پھر اسے ڈش آؤٹ کریں گے لیجئے ہمارے شامی کواب کرسپی ٹیسٹی اور چٹ پٹے تیار ہو چکے ہیں دور آپ کا دل کر رہا ہوگا کھانے کو بہت جلدی جلدی تیار ہونے میں ڈش ہے اور نہ اس میں اتنا اس مٹیریل لگتا ہے خرچہ آتا ہے اس لئے میری بہنوں انہیں ٹرائی کریں اور انہیں اپنے بچوں کو بنا کر دیں یہ چٹ پٹ تیار ہونے والے کواب ہیں یہ مہمانوں کے سامنے پیش کریں خود کھائیں بچوں کے لئے بنائیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں